ناظرین اس وقت رات کے دو بچ چکے ہیں لیکن سپریم کور ریجسٹری کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں جو کہ عدالتیں کھلوانے کے لیے آئے ہیں ایک طرف تو لیبرٹی میں پاکستان تحریک انصاف کا اتضاد ہو رہا ہے دوسری طرف یہاں پر سپریم کور ریجسٹری کے باہر بہت بڑی تعداد ہے کارکنان کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایمپی ایز ہیں وہ بھی تمام کے تمام پنجاب اسمبلی سے یہاں پہنچے تھے اور تاکہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کر سکیں ابھی ہمیں اطلاعات یہ ملی ہے کہ پٹیشن تو دائر ہو چکی ہے لیکن جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کنارے لگ رہے ہیں کہ ہم لے کر رہیں گے آزادی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان جو ہیں بہت زیادہ پرجوش ہیں میں آپ کو بسیس بھی دکھاؤں گا ایمپی ایس کی جو یہاں پر آئے یہاں پر تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں بھی تھوڑے در پہلے فواد چودری نے کارکنان سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے بت آیا کہ کس طرح ان کے مینڈٹ کو جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اس وقت ناظرین آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ بسیس ہیں جو کہ تحریک انصاف کے ایمپی ایس کے لیے منگوائی گئی تھی نیازی ایکسپریس شبہ اور انہی پر سوار ہو کر وہ پہنچے تھے پنجاب سمبلی میں اور پنجاب سمبلی سے یہ اراکین انہی بسیس میں بیٹھ کر سپریم کورڈ ریجسٹری پہنچے جہاں پر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور نیٹ پیٹیشن جو ہے وہ دائر کروای اس وقت آپ خصوصی مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون بجائے گا پاکستان پرویز لائی کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنا حق لیے وغیر واپس نہیں جائیں گے یہ ناظرین پہلا موقع تھا جب پورے لہور میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور لوگوں سے بات کرنے کی ہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں ان کے میں تو کہوں گا یہ پاکستان کی مجھے سمجھ نہیں ہا رہی یہ کوئی منڈی ہے یہ کیا ہے یہ عوام کیا ہے یہ کوئی ضمیر بھی کر رہے ہیں ادھر داداری کا کیا ہے اپنے اوپر یہ نوٹوں کی رکھتے آ جائیں یہ عوام کیا ہے اب ان کا حال ہونے لگایا ہے سری لنکا والا انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے ہم اپنے ووٹ کا حساب مانگیں گے ان سے انشاءاللہ ان کے داروں کو مل سے بگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے زیادہ جذباتی ہیں پرجوش ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے آنکھ میں انکل آپ بتائیے کہ پڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں اتنی گرمی میں آپ عمر رشیدہ بھی ہیں کیوں یہاں پہ رات کو دو بجے بھی میں تو سینئر تیڑی دن ہوں ٹھیک ہسے گیے ہی چیہی دن کام چینئے ہی چیہی دن ہوں ہی چیہی دن ہوں جوہ سبتہ ہوں دس کانچین ہم ستہاشتھ بئت ہیار آться جیوں کو پہتے ہیں ہی چیہی دن ہوں نینا یک ہے یہ می سوم کی ہم سنوڈی دن ہوں ٹھیک ہاتھ ٹھیک ہاتھ ہاں تیرے جانسان بے شمار بے شمار ہاں تیرے جانسان بے شمار بے شمار If we Pakistanis don't save Pakistan who hell bastard will save us nobody ہاں تیرے جانسان بے شمار بے شمار please listen to me please listen to me please listen to me we have to fight for our rights ہم ہم نے اپنے حقوق کی جانگل لڑنی ہے ناظرین وہ بالکل بالکل ناظرین وہ بس ہے جس میں تحریک انصاف کے ناظرین یہ وہ بس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز جو ہیں وہ سوار ہیں اور یہ ایم پی ایز جو ہیں جو کہ تقریباً ایک سو اسی کے قریب تھے یہ ناظرین احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے سپریم کورڈ ریجسٹری پہنچے تھے اور یہاں پر لوگ بہت بڑی تدات کے اندر موجود ہیں اور اس وقت رات کے دو بات چکے ہیں لیکن لوگ گھر جانے کو تیار نہیں ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ایکسکیوزیفلی کے تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنے کارکنان کے ناروں کا جواب دے رہے ہیں وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے اس وقت بسز جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں اور یہ وہ مناظر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایکسکیوزیفلی رکھے کہ کس طرح لوگ اس وقت احتجاج کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور دوسری جانب ناظرین اگر چودری شجاعت کی بات کی جائے تو چودری شجاعت کے گھر کے باہر بھی اس وقت پی آئی کے کارکنان کے احتجاج جاری ہے اور وہ چودری شجاعت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں آصف علی زرداری کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور چودری شجاعت کی جو رہائش کا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور دونوں طرف دونوں طرف ناظرین پولیس ہیل کار جو ہیں وہ تائینات ہیں بہت بڑی تعداد میں تاکہ کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہ سکے اور لیبرٹی میں بھی اس وقت ناظرین بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں اور وہاں پر بھی احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر ہوای فائرنگ بھی ہوئی لیکن لوگ منتشر نہیں ہوئے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو دو بجے شدید گرمی میں لوگ اپنے گھروں کے بجائے سڑکوں پر موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں